بلاتکاری گرمیت رام رحیم پر آج تک کا سب سے بڑا خلاصہ گرمیت کے پور زوادار گرداز سنگھ کے مطابق بلاتکار کے بعد ہانی پریت نے دیرے کو توا کرنے کے لی تھی شپر گرداز کے مطابق ویلنٹین ڈے کے دن چودہ پرولی انیس سن نینیانوے گرمیت سے مشاظ گپتہ سے کرائی تھی ہانی پریت کی شادی لیکن بیواد بدائی سے پہلے ہی کیا بلاتکار میں نے میرے کزن کو کہا بھی آج بابا ہانی پریت کے ساتھ دھکا کرے گا جبردستی جبردستی کرے گا وہی بات ہوئی سارا پروار باہر آ گیا ہانی پریت اکیلی اندر رہ گی ریو کے بعد ہانی پریت نے چھوڑ دیا تھا ڈیرہ لیکن پتہ آباد کے ایک دھاوے سے بندوق کی نوک پر پھر ڈیرے میں اٹھاک کرلایا گرمیت کے بھرگے پریجنوں کو دیتی ہے ہتیا کی دھمکی گردستی مطابق ہانی پریت نے اپنے پریجنوں کے سامنے ڈیرے کو برباد کرنے کی لیتی شبد یوجنا کے تحت گرمیت کے قریب جا کر اسے فلموں اور ڈیزائنر کپڑوں کا شوکین بنائے گردست کے مطابق گرمیت شروع سے ہی بلو فلموں کا تھا شوکین بعد میں لڑکیوں کی لگی لگتی گرمیت نے غلط ارادے سے ہی ڈیرے میں لڑکیوں کے لیے خولہ دا سکول فریم نام کی محلہ لڑکیوں کو گرمیت تک پہنچانے کا کرتی تھی گردست کے مطابق لڑکیوں کی کمزوری جان کر فریم اسے سورگ نمہ کمرے میں پتاجی کی معافی کے لیے لاتے گی یہاں گرمیت ان سے کرتا تھا گرمیت کے سمادھی اور بڑڈنڈا کے پور پہملے ہر مندر جسی پر بھی پولس نے کساشکن جا ہوگی پوستاچ ہانی پریٹ ڈیرہ پروکتہ آدھت انسا اور ڈاکٹر پول انسا کو اپرادی گھوشت کرائے گی ہانی پریٹ کے پراری سے گرمیت پر کشتا شکنجا گرمیت پر ایک اور کیس درج کر سکتی ہے پولس جیل میں رام رہیم کے سے ہانی پریٹ کے بارے میں انہی پریٹ سا آدھت کل ہانی پریٹ کے پور پتی وشواز گبتہ نے رام رہیم اور ہانی پریٹ کے رشتوں کا کھلا راز کہا دونوں کو آورتی جنہ کارت میں دیکھا وشواز کے مطابق ڈیرے کی گفہ میں اٹھائیز دنوں تک چھ پریواروں کی پیچھ ہوا تھا بگ بوس جیسا گیم تاسک میں بار بار ہانی پریٹ کو کمرے میں بند کرنے اور خود کو باہر رکھنے کا کیا پھلا سکتی ہے پردیمان ہتیا کارت میں سی بی ای نے درجہ کے سریان سکول پورٹ کر شروع کی جانچ آروپی بس کنڈکٹر اچھوک سمیت تین آروپیوں کو ایک دن کی سی بی احراست میں دی جا گیا سی بی ای نے ہتیا آمز ایک پوسکو ایک کے تحت درج کی ایف آئی آر موقع واردات کی نئے سرے سے ہوگی فرنس جانت پیر موڈی نے شاہ جا فرمے کیا وعدہ دو ہزار وائس میں آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے پر ہر گریب کو ملے گا گھر بولے کام مشکل ہے لیکن مشکل کام موڈی نہیں تو آخر کون کرے گا جو کام ہم نے اٹھایا ہے بہت مشکل کام لیکن اگر مشکل کام موڈی نہیں کرے گا تو کون کرے گا شاہ جاپن میں پی ایم موڈی نے کسانوں کو کرز ہوافی اور پزان منتری آباز یوجنہ کے تحت پندرہ ہزار لوگوں کو باٹا پرمان پتر پی ایم موڈی نے دو ہزار وائس یعنی پانچ سال میں کسانوں کی آئی دگنا کرنے کا باعدہ کیا بولے سوائل ہیلٹ کارڈ اور پشودھن یوجنہ سے ہوگی کسانوں کی بلائی پی ایم موڈی نے کہا کارازن برشت چار کے خلاف اپنے چھڑی تھی جنگ لیکن اب دیش میں اتصف کی طرح منائی جا رہا ہے مانداری اتصال پی ایم موڈی نے شاہ جاپور کی محصہر بستی میں سولب شاہ جاپور نے مالکہ کیا شمدان موڈی نے شوچالے پر لکھے عزت گھر سلوگن کسرا کہا شوچالے سچمجھ دیش کی وہ بیٹیوں کے لیے عزت گھر شاہ جاپور میں پی ایم موڈی نے پشودھن اروگیا میلا کا کیا شاہ جاپور میں پی ایم موڈی نے گاہو والوں سے جانا حال پی ایم سے مل کر خوش نظر آئے گرامیر ساچا کی اپنی سمجھ سے آگئے درستہ بھیان کے لیے دلک میں پیسے جوڑ کر دینے والی سات سال کی بچی سے ملے پیدان منتری بچی کے ارادے کو سراہا یہاں پہ گئے تھے تو وہاں سے میرا نام کر گیا تھا تلسی مانس مندر میں آ گیا تو ہم نے تلسی مانس مندر میں گئے پھر جا کے وہاں پہ ملاقع تھے جبراتر کے دوسرے دن کرو پردان منتری نے کیا شکتی سادنہ وانو نسی کے درگا مندر میں ماں موانی کی ویدی ویدان سے پوچھا اٹھنا تھی شاہ جاپور سی ایم یوگی نے کیا پی ایم کا بردان بتایا بیش فکر نیتا یوگی نے چھ مہینے میں آٹھ لاکھ لوگوں کو دیا پردان منتری آواز دینے کی بعد نو لاکھ ستر ہزار کا بتایا لکش سی ایم کے مطابق پردان منتری آواز یوشنہ کے تحت ایک لاکھ ایک گھر کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار اور شوچالے نرمان کے لیے بارہ ہزار روپے کی رقم لکھا بجنی چوری پر یوگی سرکار ہوئی سکت پہلی بار بجنی چوری کرتے جانے پر درج ہوگا کیس دوسری بار غلطی ہوگی پر سیدھے جین مہاراش کے ستارہ میں کل ایک شخص نے پڑنمی سرکار کے شکشہ منتری بینو تابڑے پر کالک ٹیکنک موشش کی پلس نے راہ سکتایا لیزل پیٹرول کے داموں میں بڑو تری پر گری موڈی سرکار کے بچاب میں آگیا ہے پیٹرولی منتری کہا تیل دام گھٹنے سے گھٹنے شروع ہوئے ہیں آگے اور آئے گی کمی پیٹرولی منتری دنوین پردان نے کہا پیٹرول ڈیزل کو جی ایس ٹی کے انترگرد لانا چاہتی ہے سرکار اس سے جنتا کو ملے گا زیادہ لانا پریدواد سیکٹر سیتیس میں لوگوں کا بجلی بھی بھاگ کا کیا گھیراؤ اس لئے پچاس گھنٹے سے نہیں آ رہی بجلی ممبئی کے باندرہ میں مہنگائی کو لے کر شف سیرہ نے اپنی ہی سرکار کے خلاف کولا مورچا کیا زبندس پردش ان سبزیوں کی سجائی دکان پیٹرول ڈیزل اور گیس کے نام بڑھنے کا شف سیرہ نے اٹھایا مدھا سٹوپ پر پکائی روڈ نوی ممبئی میں پانی کی پائپ لائن پھڑنے پر گہراہ پیجل سنکٹ لاکھوں لیٹر پانی کو آبرباد بجلی کے ٹاور سے بھی اچھا اٹھا پھپارا موبال میں شفرات ذرکار کی شکشہ منتری ویجے شاہ نے مدرسوں پر ہر دن ترنگا پھیرانے کی وقعہ لگتی دلی سمیت انسیار میں آج بھی بادنوں کا ڈیرہ رکھ رکھ کرو رہی برسات بنی مسیبت کئی لاکھوں میں ہوا چل چمار دلی میں بابا کھڑا سنگھ مارک پر جلاشت جیسا منصر دلی کے جنڈے واران میں وارش کے بعد آج سڑکوں پر جل ہرا پھر آگینوں کو ہو رہی ہے پریشان ویسٹرن ویسٹر ونسنز کی وجہ سے اتر بھارت میں ہو رہی ہے بارش کل سے آزمان سافت رہنے کا نمو مویشن دیوی کے بھکتوں کو آج نہیں مل رہی ہیلیکاپٹر سیوہ کھٹرا میں دھوند کے چلتے ہیں ہیلیکاپٹر سیوہ پند موسیقی موسیقی